اور پھر وہ رکت انگیز حدیث جو بخاری مسلم کی ہے جب نبیل اسلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے گھر کے اوپر والے حصے میں شفٹ ہو گئے جس میں صرف ایک مشکیزہ کونے میں لٹک رہا تھا اور ایک برتن پانی والا اور ایک چٹائی اور اس پہ نبیل اسلام آرام فرما تھے اور آپ کے اوپر کرتہ بھی کوئی نہیں تھا صرف تیمت باندھی بھی تھی آپ لیٹے میں ہیں حضرت عمر اجازت لے کے جب گئے آپ نے ایلہ کیا تھا ایک مہینے تک بیویوں سے ناراض ہوئے تھے کیونکہ بیویوں نے ڈیوانڈ کی تھی کہ اب تو ہمیں وسط ہو چکی ہے ہمارا خرچہ بڑھائیں لیکن حضورت تو فقر کی زندگی گزار رہے تھے اور پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے ان کی بیویوں کا ساتھ نہیں دیا صورت العذاب کی آیات نازل کی کہ اے نبی اپنے بیویوں سے فرما دو کہ اگر تم دنیا اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں یہ مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں طلاق دے دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی طرح گزارہ کرنا ہوگا کیونکہ عجر بھی تو ڈبل ہونے والا ہے نا تو نبی الاسلام ایک مہینے تک ناراض رہے گھر کی چھت پہ اسی حدیث میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سیدنا عمر نے جا کے اپنی بیٹی کو بھی ڈانٹا سیدہ حفظہ کو باقی بیویوں کے ساتھ بھی جا کے تھوڑی مس ہینڈلنگ کی بعد میں وہ پھر پچتاتے بھی تھے مجھے کیا یہ رائٹ پہنچتا ہے چلو میں اپنی بیٹی کو تو ڈانٹ سکتا ہوں باقی بیویوں کو میں کیسے لیکن وہ حضور کی محبت میں آپ پتا ہے حضرت عمر تو پھر میرے سے زیادہ جذب آتی تھے تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا میں حضور کو کوئی ایسی بات کروں کہ حضور مسکرائیں کیونکہ آپ تو بڑے سیریس موڈ میں بیٹھیں تو میں نے جاتے ہی کہا یا رسولہ دیکھیں جب تک ہم مکہ میں تھے ہماری بیویاں کتنی ہمارے کنٹرول میں تھی لیکن یہ انسار کی بیویاں تو اتنی تیز ہیں کہ انہوں نے اپنے مردوں کو دبا کے رکھا ہے اور ان کو دیکھ دے کے ہماری بیویاں بھی ہم پہ شیر ہو گئی ہیں تو حضور اس بات کے اوپر مسکرائیں کہتے ہیں مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ حضور کا موڑ تھوڑا بہتر ہو رہا ہے پھر انہوں نے گف شپ شروع کر دی پھر نبی الاسلام کہ جب وہ حضور پھر اٹھ کے بیٹھے جب تو آپ کے کندے کے اوپر چٹائی کے نشان تھے اوپر کرتا بھی نہیں تھا یا اگر چادر تھی تو چادر پھر اس طرح لی جاتی ہے تو احرام کی شکل میں بعض وقت تو وہ نشان حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے اور کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کر دنیا اور آخرت میں انسانیت کے سردار ہو کر آپ کی یہ حالت ہے تو نبی الاسلام نے ایک جملہ بولا بڑا سخت جملہ تھا آپ نے فرمایا لگتا ہے عمر دنیا کی حقیقت ابھی بھی تم پر نہیں کھلی باقی بابے تھے شاہی کوئی نہیں تب ہی تو یہ نظرانیں بٹھو رہے ہیں حضرت عمر پہ تو پھر بھی کھل گئی ہے جملہ سن کے ان پہ آج تک نہیں کھلی آج تک آپ کے چندے بٹھو رہے ہیں آپ کے چندوں کے اوپر یاشقیاں کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہمیں کچھ دیں گے آپ ان کا چندہ بند کریں گے روڈوں پہ آ جائیں گے وہ کہنے سے نا بابا جی کے لورک بابا پال رہے ہیں میں کہا بابے چندہ آج بند کرو انہم مزارہ ہوتے ہیں کتے پھیرنگے صفائی کرنے کے لئے نہیں تو انہم لبے گا ہاں لنگر کھوانا جا دور تھی گا کتے پھیرنگے ہوتے نبیل اسلام نے فرمایا لگتا ہے عمر ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پر نہیں کھلی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے بادشاہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت لوٹیں سرکار یہ جملے پھر عزت عمر نے ایسے پلے باندے ہیں کہ اپنے دور خلافت میں نہ حرام کھایا ہے نہ گیجی کو کھانے دی ہے ٹنڈ کے رکھا ہے اس لئے عزت عمر کی وفات کے بعد فتنیں شروع ہیں انہوں نے بنو مئیہ کو چھپانے کے لئے کہا کہ عزت عثمان کی وفات فتنوں کا آغاز ہے نہیں عزت عمر کی شہادت بخاری مسلمی حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو عمت پہ فتنیں شروع ہو جائیں گے اور وہ فتنہ یہ تھا کہ حضرت عمر کی زیرو ٹالنس تھی یعنی کہ مر سے زیادہ سخت تھے وہ نہ حرام کھاتے تھے نہ کھانے دیتے تھے زیرو ٹالنس تھی منیجمنٹ بڑی سٹرانگ تھی حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ معاملات اس طریقے سے سٹکلی منیجیریل پوائنٹ آویو سے نہیں چال سکے اس لئے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے اور حضرت عمر نے خود کہا کہ وہ فتنہ جو سمندر کی موجوں کی طرح اس امت پہ آئے گا وہ حضرت عمر خود تھے ان کی وفات کا ہونا ان کی شہادت کا ہونا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عزیفہ بن یمان رازدار رسولی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا کھولا نہیں جائے گا یعنی حضرت عمر کو قتل کیا جائے گا اور میرے نزدیک تو حضرت عمر کے قاتلین بھی بنو عمیہ ہیں اس کے بینیفیشری بھی اور ان کو لانچ کرنے والے بھی بنو میں یہی ہیں یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے سلو علی محمد وعالی محمد اللہم سلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الہی امدین